اور مسلمز کی بات جب کریں گے تو ہماری اتنی pathetic situation ہے according to government estimates انڈین پاپیلیشن کا approximately 14% کے قریب جو مسلمز ہیں لیکن colleges میں مسلمز کتنے پسنٹ ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ 2013 میں جو HRD department Human Resource Development department کی جو منسٹری ہے اس نے ایک رپورٹ نکالی اس رپورٹ کے مطابق انڈیا کی colleges کے سارے communities کا جو split up دیا ہوا ہے تو آپ دیکھوں گے کہ approximately 49% تک شیڈیول کاس اور شیڈیول ٹرائبز اور OBC سے ہے لیکن مسلم صرف 4.5% ہے حالانکہ انڈین مسلم کی population 14% ہے لیکن مسلم صرف 4.5% ہے یعنی جس دین نے یہ سکھایا کہ پڑھو اور قلم کی اہمیت سکھائی اور علم کی اہمیت سکھائی لیکن وہ دین کے ماننے والوں کا یہ حال ہے کہ ہم education سے آج بہت دور ہیں بہت پیچھے ہیں جو اگر آپ total مسلم population کے حساب سے دیکھیں کیونکہ یہ statistics کے مطابق total college students انڈیا میں 2.85 کروڑ ہے اس میں سے مسلم صرف 4.5% ہے یعنی اگر آپ دیکھیں تو total approximate آتا ہے کہ تقریباً 13 لاکھ مسلم students ہیں پوری country میں حالانکہ انڈین مسلم population تقریباً ساڑھے سترہ کروڑ گورنمنٹ فگرز ہیں آنوفیشل اسٹومنٹس 20 سے 25 کروڑ کے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اس میں سے صرف 11 لاکھ college students ہیں یہ ایک بہت ہی sad scenario ہے اور انڈین مسلم کے تعلق سے بھی بہت sad ہے اور جنرل ہی education کے تعلق سے پورے انڈیا کا scenario یہ ہے کہ ہم لوگ اس کے goal تک نہیں پہنچ رہے ہیں موسیقی